بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوں آج میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ کلاس نائنٹھ میں جو ٹیوزڈے کو پیپر ہے اس میں امپورٹنٹ کیسے کیا ہے پہلے چلتے ہیں پہلے چپٹر نمو ون کی طرف چپٹر نمو ون میں ایکسرسائز 1.1 کی بات کریں تو کوشن نمو 3 بہت امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز 1.2 کی بات کریں تو کوشن نمو 4,5 اور 6 امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز 1.3 کی بات کریں تو کوشن نمو 6,7 اور 8 اور جس میں 3 اور 8 تو آپ نے لازمی ہر صورت بہت اچھی طریقے سے پریکٹس کرنا ہے ایکسرسائز 1.4 کی بات کریں تو کوشن نمو 6, کوشن نمو 2,3 اور 4 جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے لازمی پریٹس کرنے ہیں ایکسرسائیز 1.5 کی بات کریں تو کوشنمہ 4, 5, 6 کوشنمہ 3 جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ایکسرسائیز 1.6 کی بات کریں تو ایکسرسائیز 1.6 میں کوشنمہ 1 کمپلیٹ کرنے ہیں آپ نے بہت یعنی کریمر رول سے بھی کرنے ہیں اور انورجن میتھر سے بھی کرنے ہیں اور جو اس میں ورڈ پرابلم دیوئی ہیں آپ نے وہ بھی لازمی کرنے ہیں ایکسرسائیز 1.6 بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے آپ جتنا اس پہ فوکس کریں گے اس میں سے ایک لازمی آئے گا تو آپ اس کو لازمی فوکس کیجئے گا چپٹر ارمہ 2 کی بات کریں ایکسرسائیز 2.1 میں کوشنمہ 4, 5, 6 ایکسرسائیز 2.3 میں کوشنمہ 3 کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے ویری امپورٹنٹ ایکسرسائیز ایکسرسائیز 2.4 میں کمپلیٹ ایکسرسائیز کرنی ہے سارے کوشنمز آپ نے ضرور کرنے ہیں ایکسرسائیز 2.5 کی بات کریں تو کوشنمہ 4 ہے ایکسرسائیز 2.6 کی بات کریں تو کوشنمہ 7 جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے لازمی اس کو پریکٹس کرنا ہے اب اگر ہم بات کریں چپٹر نمبر 3 کی تو چپٹر نمبر 3 میں ہم آئیں گے تو چپٹر نمبر 3 کی ڈیفرنٹ ایکسرسائیز کو جب ہم دیکھیں گے تو چپٹر نمبر 3 میں ہمارے پاس جو بھی ایکسرسائیزیں دی ہوئی ہیں اس میں ایکسرسائیز 3.1 آپ نے نہیں کرنی بالکل نہیں کرنے ایکسرسائیز 3.2 میں آپ نے کوشنم 1 5 6 1 3 4 6 بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے لازمی پریکٹس کرنی ہے اس کے پرووز لاز آف لگریتھم لاز آف لگریتھم بھی آپ نے لازمی آپ نے پرووز آپ کو کرنے آنے چاہیے ایکسرسائیز 3.3 میں آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے لازمی کرنا ہے ایکسرسائیز 3.4 میں کمپلیٹ آپ نے ایکسرسائیز کرنی ہے یہ بہت ہی زیادہ ایکسرسائیز ہے لازمی پریکٹس کیجئے گا اب بڑھ رہی ہے چپٹر نمبر 4 کی چپٹر نمبر 4 میں ایکسرسائیز 4.1 کا کمپلیٹ کرنی ہے ایکسرسائیز 4.2 کمپلیٹ کرنی ہے آپ نے اسے کچھ بھی نہیں چھوڑنا اور پھر چپٹر نمبر 5 کی بات کریں تو ایکسرسائیز 5.1 میں کوششنر 4.5 ایکسرسائیز 5.2 میں کوششنر 1.4.5.6 ایکسرسائیز 5.3 کمپلیٹ ایکسرسائیز 5.4 کوششنر 2.8 بہت لازمی آپ نے یہ دونوں کوششن ہر صورت کرنی ہے چپٹر نمبر 6 میں 6.1 میں کوششنر 1.2.4.5.6.8 1.2.4.5 بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایکسرسائیز 6.2 میں کوششنر 6.1 ایکسرسائیز 6.3 آپ نے مکمل اور پوری کرنی ہے ہر صورت آپ کو یہ ایکسرسائیز آنے چاہیے بورڈ کے لیاز سے امپورٹنٹ ہے آپ نے لازمی پریکٹس کرنی ہے ایکسرسائیز 7.1 میں کوششنر 1 بہت ہی امپورٹنٹ ہے 7.2 میں کوششنر 2 بہت ہی امپورٹنٹ ہے 7.3 میں کوششنر 1 اور 2 بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے لازمی یہ گیس پریکٹس کرنے ہیں چپٹر نمبر 8 میں ایکسرسائیز 8.1 کمپلیٹ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہونا 4 اور 5 بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایکسرسائیز 8.3 میں کوششنر 1 2 4 آپ نے لازمی یہ کوششنز پریکٹس کرنے ہیں جتنے پریکٹس کریں گے اتنے آپ کے مارکس آنے کی چانسز زیادہ ہے چپٹر نمبر 9 میں ایکسرسائیز 9.2 کوششنر 1 5 اور 10 کرنا ہے ایکسرسائیز 9.3 کمپلیٹ کرنی ہے اب بات کرتے ہیں تھیورمز کی تو چپٹر نمبر 10 12 اور 15 کے تھیورمز آپ نے لازمی پریکٹس کرنا ہے 16 کے بھی تھیورمز آپ نے 3 اور 4 لازمی پریکٹس کرنے ہیں اور ایکسرسائیز 17.2 جو ہے وہ کمپلیٹ آپ نے پریکٹس کرنی ہے فور لانگ کے لحاظ سے اب یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ تھیورمز جو ہے وہ 24 نمبر کے اگر آپ یہ تھیورمز تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے 24 کے 24 نمبر پکے ہو جائیں گے اور ایکسرسائیز 9.2 میں سے بھی ایک لازمی آئے گا تو آپ نے یہ تھیورمز کی جو 4 چپٹر یہ لازمی کرنے ہیں اور ایکسرسائیز 17.2 کمپلیٹ تیار کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم مبات کریں مسی گوز سو آپ نے Birds اچھے طریقے سے رٹھ لینا چاہے رٹھ لیں یا پھر اس کو یاد کر لیں ہر ایکسرسائیز میں ایکسرسائیز بورڈ میں انہیں ایکسرسائیز میں سہی ایکسرسائیز آتے ہیں آپ اگر ایکسرسائیز کر لیں اچھے ٹھائر전� نمبر ویں سے آیں سو گرمز میں سے چوبیس نمبر اور سیونٹین پائنٹو میں سے چوبیس اور پندرہ کتنے ہوگے چالیس ہوگی پچھتر میں سے چالیس نمبر تو آپ کی کنفرم ہے پیچھے رہ گئے آپ کی شورٹ تو اگر آپ یہ ساری ایکسسائزز کی پرٹیس کر لیں گے تو آپ کی شورٹ بھی تقریباً کور ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ کے نائنٹی پرسنٹ مارکس آنے کے چانسز ہیں شکریہ